مسیح میں آپ سب کو سلام میرے بھائیوں میری بہنوں خدا آپ سب کو بتا دیں آج ہم لیسن کر رہے ہیں یہ نیو نوٹیشن لیسن پانچ میں آئی ہے وڈیو کو لائک شیئر چینل کو سبسکرائب کی جو گیا ساتھ پیل کو بھی دبائیے گا تاکہ ہم جو بھی نئی وڈیو کریں وہ آپ سب کے پاس پہنچیں تو گیت نکالنے کا بہت سے لوگوں نے کہا تو طریقہ بتائیں طریقہ بتائیں گیت نکالنا جو ہے جب تک آپ کوئی بھی راگ آپ پکڑتے ہیں اس کا سرگم پلٹا آپ کو آنا چاہیے اس کی مشکے جو ہیں سرگم پلٹے گی وہ آپ کے پاس ہوں گی تو آپ پھر گیت نکالنا آپ کو آسانی ہوگی آپ کے لئے سارگم پدھانی سان سانیدھا پمگانی سان سانیدھا پمگانی سان تو اسی میں ہم راگ بیم پلاسی دیکھیں گی سارگم پانی سان سانیدھا پمگانی سان اب اس میں ایک گیت ہے تیرے مار کھانی سان تو اس میں جو چاہیے سارگم پizations تیرے مار کھانی سان پمگانی سان تیرے مار کھانے سے یہ سننے شفت پارے تیرے خوبہ ہانے سے یہ مجھے کو لہائے یہ کافی تھاڑ کر آگے 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 بھی ان پلاسی ٹھیک ہے کوئی چارا گری تجھ سا نہیں کوئی رہبر تجھ سا نہیں کوئی چارا گری تجھ سا نہیں کوئی رہبر تجھ سا نہیں تو آپ کوئی بھی آپ مطلب تھاڑ پکڑتے ہیں تھاڑ کافی پکڑتے ہیں مال پکڑتے ہیں دھائرو پکڑتے ہیں کوئی بھی مطلب آپ دل تھاڑ دل تھاڑوں میں سے کوئی بھی آپ تھاڑ پکڑتے ہیں اس کی آپ اچھے طریقے سے سرگم پڑھٹا وہ اچھے طریقے سے آپ لوگ کریں گے تو اس کے بعد جا کے آپ کو سمید لگے گی یہ آپ خود پا خود آپ کوئی بھی گیت سنیں گے تو آپ دامن کے فضل سے وہ گیت آپ نکالیں گے یہ ابھی راہ بلاول ہے سارے کام پہ دھانی سانی سانی دھا پہ مگرے کام پہ دھانی سانی ہم راہ بلاول میں دیکھیں گے جبور جبور اس بلاول راہ میں بہت سے جبور ہیں وہ چینل پر پڑے بھی ہوئے ہیں لیکن پھر بھی میں بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ نے کہا تھا مرے جاند ملے جاند ملے جاند ملے جاند ملے جاند ملے جاند ہوں کہ وہ بھی میں بتا رہا ہوں تو اسی بلاول میں ہی کافی زبور ہیں کافی گیت بھی ہیں راک بلاول میں بہت سے گیت ہیں تو راک جو ہے گنکلیں موسیقی 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 تو میری کافی جو نئے لوگ ہیں سیکھنے والے ان سے ایک ہی بات ہوتی ہے کہ آپ دل سے کریں خدا کا کام خدا آمد آپ کو بلیس کرے گا کیونکہ جب آپ میند کرتے ہیں خدا اس میند کا صلاح اسی انسان کو دیتا ہے ورشپ کرتے ہیں اچھے طریقے سے خدا کے حضوری میں جب جاتے ہیں اپنی جوتے اتار کے جائیں تاکہ خدا آپ کو آواز کو بہتر کرے آپ کے کوٹوں کو چھوئے سچے دل سے کریں خدا کی مناتی ہیں جب خدا کے مذہبے پہ جاتے ہیں تو چپل اتار کے اچھے طریقے سے جو ہے ورشک کرنے کا طریقہ تو آپ اچھے طریقے سے کریں یہ جو نئے لوگ ہیں سیکھنے والے ان سے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ کافی لوگوں نے پوچھا تھا تو شاید میرا حق بھی نہیں بنتا بتانے کا لیکن جن جن لوگوں نے پوچھا تھا انہیں میں بتا رہا ہوں کہ میں خود بھی جب کسی جگہ پہ گانے جاتا ہوں تو میں خدا مند کا فضل سے جوتے اپنے اتار کے پھر میں خدا کا نام لیتا ہوں تو خدا مند آپ صاحب کو برکت دے اسی طرح کریں اور خدا کا سچے دل سے نام لیں خدا آپ صاحب کو برکت دے آمین اللہم 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 اللہم